سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ڈینٹر وینئرز کے مطالق کہ ڈینٹر وینئرز کیا ہوتے ہیں یہ کونسے مریضوں میں لگائے جاتے ہیں اور اس کے لگانے کا کیا طریقہ ایکار ہوتا ہے اور یہ کیوں لگائے جاتے ہیں اور ایسی کونسی بیماریاں ہیں جن میں یہ ڈینٹر وینئرز وغیرہ نہیں لگائے جا سکتے اور ساتھ ساتھ اس کا جو ٹوٹل طریقہ ایکار ہے وہ کیا ہے ڈینٹر وینئرز کے ٹائپ کونسے ہیں ڈینٹر وینئرز اور گراؤن میں کیا ڈیفرنس ہے جب ڈینٹر وینئرز وغیرہ لگا جاتے ہیں تو اس کے بعد احتیاطی تدابیر کونسی ہیں تو دوستو ویڈیو کو بگر اسکیپ کے مقامت دیکھیں آپ سے رکھیں اسے اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر وائد بکش بوزار نئی سبسکرائی کیا تو ضرور کر لیں اور ویڈیو کو مکمل آکر تک ضرور دیکھیں اور لائک اور شیئر بھی لازمی کر دیں تو دوستو جو ڈینٹر وینئرز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی تھن لیئر ہوتا ہے جو مختلف مٹیئرز سے بنتا ہے اس میں مختلف ٹائپس آ جاتی ہیں جو ہمارے دانتوں پر لگا جاتے ہیں پورسلین وینئرز جس میں ٹود پر ایفریشن کی جاتی ہے جس کے بعد ایک ماب وگرہ لی جاتی ہے ایمپریشن لے جاتی ہے اس کے بعد ایک لے بارٹی پراسس ہوتا ہے جس کے بعد ہی آپ کا وینئرز تیار ہوتے ہیں اور فائنلی آپ کو ڈینٹرز جو ہوتا ہے وینئر لگا کے دیتے ہیں اس کے علاوہ ہوتا ہے آپ کا کمپوزٹ وینئر جس میں ڈائریکٹلی ہمارے دانتوں پر لگا جاتا ہے اس میں کٹنگ وگرہ کی ضرورت نہیں پڑتے اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماب وگرہ لی جاری ہے تو یہ اس طرح بلکل بھی ضرورت نہیں پڑتے وہ ڈائریکٹلی ہمارے دانتوں پر لگا جاتا ہے جس طرح کے ہمارے دانت ہوتے ہیں کوشش کر کے اس حساب سے وہ شیئر پرپر کیا جاتا ہے اور اس میں جو لیبارٹی ورک کے وہ نہیں ہوتا اس کے علاوہ نام پرہ وینئرز ہوتے ہیں جس میں جو کٹنگ ہوتی ہے ہمارے دانتوں کی انیمل کی وہ کم سے کم ہوتی ہے تو اس لیے ان کو نو فریب وینئرز وگرہ کر جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ریموبل وینئرز ہوتے ہیں وہ بھی آج کل مارکٹ میں مر رہے ہیں وہ بھی لگا جا سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹس وینئرز لگاتا ہے جب وہ اس کو نیڈ ہوتی ہے وہ یوز کرتا ہے اس کے پرمباد وہ ریمو کر دیتے ہیں اس کے علاوہ جو وینئرز کے لیے کریٹرہ رکھی گئی ہے وہ آپ کے دانتوں میں ڈینٹر کیریز وگرہ نہ ہو اس کے علاوہ آپ کے مسونوں میں کوئی بھی ایسی بیماری نہ ہو جنجوائٹس پیروڈنٹرڈس وگرہ کا ایشو نہ ہو گم سوائلنگ یا گم بلیڈنگ بھی بالکل نہ ہو تو یہ انشاءاللہ آپ کو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ٹریٹمنٹ کافی کاسٹلی ہوتا ہے میگا ہوتا ہے اس لئے افورڈیبلٹی بھی مین ایشو ہوتا ہے کافی مریضوں میں اس کے ساتھ ساتھ جو دنڈر وینئرز وگرہ لگائے جاتے ہیں ان میں چپ یا بروکن ٹیت ہوتے ہیں گیپ ان ٹیت ہوتے ہیں مطلب کہ ڈائیسٹیمیاں وگرہ ہوتا ہے اس میں بھی یہ لگائے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ڈسکلاریشن ہے تو اس میں بھی یہ موشلی پراسس کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایسٹیٹک پراسس ہوتا ہے اس لئے زیادہ تر لوگ اس کو پرپر کرتے ہیں لگانے کے جو نقصانات ہیں ان میں سے مین جو نقصان ہوتا ہے وہ ہمارے ٹوت کا ہوتا ہے اس میں جو ہمارا اوٹر لیئر جو ٹوت کا ہوتا ہے دانت کے ہوتا ہے وہ کٹ آف ہوتا ہے اور ریمو ہوتا ہے اس کے علاوہ جو دانتوں میں سنسٹیویٹی گرہ کا بھی ایشو ہوتا ہے راؤن اور جو ڈنٹل وینئرز میں جو ڈیفرنس ہے وہ اسٹرین اور کورنگ کا ہے جو قرآن ہوتا ہے ہمارے دانتوں کو مکمل کور کرتا ہے اور جو وینئرز ہوتا ہے ایک سائٹ پر لگتے ہیں موسیلی جو فیشل سائٹ ہوتی ہے باہر والی سائٹ ہوتا ہے اس جگہ پر لگتا ہے کیونکہ یہ ایسٹیٹک کے لئے لگتا ہے اور اسی مائل ایمپرومنٹ کے لئے باہر والی سائٹ پر لگتا ہے وینئرز وگر لگانے کے پاس جو اتیادی تطابیر ہیں وہ آپ کو سافٹ و چوریز کرنا ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی ہارڈ سٹرکچر وغیرہ پر آپ بائٹ بگرا نہیں کر سکتے کیونکہ وینئرز میں تنی سٹرنٹ نہیں ہوتی تو یہ چپ آپ ہو سکتے ہیں یا یہ دانتوں میں سے اتر سکتے ہیں دوستو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر وائد بخش بہتزار کو ابھی تک سبسکرائر نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کر دیجئے گا اپنا کھا رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ